موسیقی غیرت کی بنیاد کے اوپر پیسلے کرتا ہے یہی پاکستان اور یہی عمران خان دنیا کی طاقتوں کے لیے خطرہ بن جاتا ہے دو ہزار اکیس دو ہزار اکیس سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر اغوانستان میں ہمیں بمباری یعنی امریکہ کو بمباری کرنے کے لیے پاکستان میں اٹھے چاہیے تو کیا آپ یہ اٹھے دیں گے جواب آپ بتائیں گے کیا جواب ملتا ہے موسیقی یہ یہ باہر والوں کو پیغام جا رہا ہے یہ باہر والوں کو پیغام جا رہا ہے اس کی آخری کھڑی آپ کو بتا دیتا ہوں وہ جو مراسلہ جس مراسلے وہ پہلے کہتے تھے کہ ہے ہی نہیں پھر وہ کہتے تھے کہ اس میں یہ لکھا ہی نہیں وہ مراسلہ جس کی قومی سلامتی کمیٹی نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ تصدیق کر دی کہ مراسلہ بھی ہے حقیقت بھی ہے واضح بیرونی مداخلت بھی کی گئی ہے یہ قومی سلامتی کمیٹی کہتی ہے اچھا یہ اس کی اوپر بھی ہم میں بات کر دوں کہ یہ جو میں ایجنسی کی بات کر رہا تھا میں تو بولنا ہوتا ہے پاکستان کی آئی ایس آئی جو ہے وہ پاکستان کا فقر ہے زبردہ ایجنسی ہے لیکن پاکستان کی قوم کی لیڈرشپ پاکستان کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے فیصلے پاکستان کا منتخب وزیر اعظم مگر واقعی میں وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہو اور صرف عوام کی مدد سے آئے وہ ہو تو وہ فیصلے وزیر اعظم پاکستان کرتا ہے کوئی ایجنسی نہیں کرتی میں نے آپ کو بتایا کہ جس وقت جنگ سامنے نظر آ رہی تھی تو پاکستان کی افواج کے سربراہار نے آ کر وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ فیصلہ کریں کہ اگر ہم نہ ہوتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ فیصلے تو جب میں ٹیلیویجن پروگرام پر بیٹھ کے کہتا ہوں کہ زبردست ایجنسی ہے بڑا ہمیں ان کے پر فخر ہے لیکن ان کی رائے حرف آخر نہیں ہیں تو میری بات جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے اندر لکھی بھی ہے یہ اختیار بھی وزیر اعظم کا ہے یہ ذمہ داری بھی وزیر اعظم کی ہے اس لیے اگر ایک طرف رائے یہ ہے کہ بیرونی مداخلت تو ہے لیکن سازش نہیں ہے اور دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان کہتا ہے کہ پہلے سازش ہوئی پھر مداخلت ہوئی تو ایک آئین پساند انسان کے طور پر صرف عمران خان کا ساتھی ہوتے ہوئے نہیں صرف تحریک انصاف کا سیکٹری جنرل ہوتے ہوئے نہیں ایک ایسا شخص جو جمہوریت میں یقین کرتا ہے جو آئین پسند ہے پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر ادھر یہ رائے ہے اور میرے وزیر اعظم کی رائے مختلف ہے تو میں اس پر چلوں گا جو میرے وزیر اعظم کی رائے ہے انشاء اللہ انشاء اللہ اب اگر آپ کو وزیر اعظم کی پرسی پر بٹھا دیا جائے جس کی آپ کو یہی نہ سمجھ میں آئے کہ مجھے کیوں بٹھا دیا اور کس نے بٹھا دیا ہے اور آپ ملک اندر چری بروسم کے ڈپے ختم کر دیں تو یہ آئین کا قصور نہیں ہے یہ اس پرسی والے کا قصور ہے پاکستان کا مطلب کیا